السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سنٹر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں آج انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین میں ادغام کا قائدہ سیکھیں گے سب سے پہلے ادغام نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ادغام ہوگا ادغام کی دو قسمیں ہیں ایک غنے کے ساتھ ادغام اور ایک بلا غنہ ادغام غنے کے ساتھ ادغام نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا واؤ میم اور نون ان چار حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا ان چار حروف کا مجموعہ یؤمنو اگر آپ یہ چار حروف یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یؤمنو یاد رکھیں ایکزیمپلز من یقولو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں ادغام معل غنہ ہوگا مینو وال یہاں بھی نون ساکن کے بعد واؤ جو کہ حروف یرملون ہے تو یہاں بھی ادغام معل غنہ ہوگا عجبن یہدی یہاں بھی تنوین کے بعد حروف یرملون یہاں بھی ادغام معل غنہ ہوگا مزید ایکزیمپلز من یقولو شرن یرا اور ایکزیمپلز دیکھیں شرن یرا یہاں تنوین کے بعد حروف یرملون یا آ رہا ہے اسی طرح عن نفس یہاں پر نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے مم مثلی یہاں نون ساکن کے بعد میم او کسیبم یہاں تنوین کے بعد میم اندادن و انتم یہاں تنوین کے بعد واؤ اس ادغام کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں ادغام بلا غنہ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر لام اور رام میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں غننے کے بغیر ادغام ہوگا جیسے اللیسا اور سمرت الرزقا یہاں پر اس ادغام کو ادغام تام بھی کہتے ہیں ادغام کی شرط اس ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یؤمنو جن پر غنہ ہو رہا ہے میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو اگر نون ساکن کے بعد حروف یؤمنو میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہوا تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ وہاں اظہار ہوگا جیسا کہ قرآن مجید میں ایسے چار کلمات ہیں جن میں اظہار ہوا ہے ادغام نہیں ہوا اور وہ چار قنوان صنوان الدنیا بنیان یہاں اے کی کلمے میں نون ساکن ہے اور واو ہے یہاں اے کی کلمے میں نون ساکن اور یا ہے ادغام کو اور ایکسپلین کرتے ہیں ادغام لغوی معنی داخل کرنا اسطلاحی تعریف ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے اس طرح ادا کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں ادغام میں پہلا حرف مدغم جبکہ دوسرا حرف مدغم فی کہلاتا ہے ادغام کا طریقہ ادغام کا طریقہ یہ ہے کہ مشدد حرف کے لیے زبان کو یک لخت اٹھا کر بلا تاخیر ادا کیا جائے اگر تاخیر ہوگی تو ادغام صحیح ادا نہ ہوگا ادغام کی اقسام کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں ادغام تام اور ادغام ناقص ادغام تام مدغم کو مدغم فی میں داخل کر کے اس طرح ادا کرنا کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے مدغم یہ ولا حرف مدغم فی یہ ولا حرف اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مدغم میں مدغم کی کوئی بھی صفت مدغم فی میں نہیں آ رہی اسے ادغام تام کہیں گے ادغام ناقص مدغم کو مدغم فی میں داخل کر کے اس طرح ادا کرنا کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جائے جیسے من یقولو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون کی تھوڑی سی آواز آ رہی ہے من یقولو من مدغم ہے جبکہ یقولو مدغم فی ہے من یقولو مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی تین قسمیں ہیں ادغام مثلین ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین ادغام مثلین ذات کے لحاظ سے ایک ہی مخرج اور صفات والے دوہم جنس حرفوں کے ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں جیسے با تا وغیرہ خواہ دونوں حرف کے ایک ہی کلمے میں ہو یا دو کلموں میں ہو اب یہاں آپ دیکھیں کاف اور کاف ایک ہی حرف آ رہا ہے اور کلمہ بھی ایک ہے یدرک کم الموت پہلا بھی کاف اور دوسرا بھی کاف اس طرح اس طرح کا جو ادغام ہوگا جس میں ایک طرح کی حرف ہوں گے اس کو ادغام مثلین کہیں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پہلا کاف ساکن ہے جبکہ دوسرا مشددت یدرک کم الموت دو کلموں میں قد دخل یہاں دال ساکن ہے جبکہ دوسرے کلمے میں دال مشدد ہے تو یہاں بھی ادغام مثلین ہوگا اور یہ ادغام واجب بھی ہے ادغام متجان عسین ایسے دو حرفوں کا ادغام جن کا مخرج تو ایک ہے لیکن صفات مختلف ہیں خواہ دونوں حرف ایک کلمے میں ہو یا دو کلموں میں ایک کلمے کی ایک 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 اور تا کا مخرج ایک ہے لیکن صفت مختلف ہے دو کلموں کی ایک ایک سیمپل قد تبین دالتا مخرج ایک صفات مختلف ادغام متقاربین مخرج کے لحاظ سے قریب اور صفات کے لحاظ سے مختلف دو حرفوں کے ادغام کو ادغام متقاربین کہتے ہیں جیسے لام اور نون کا بہمی ادغام وغیرہ یہاں آپ دیکھیں نون اور را مخرج کے لحاظ سے قریب ہیں لیکن صفات کے لحاظ سے دونوں مختلف ہیں مر رب اسی طرح لام اور را مخرج کے لحاظ سے قریب جبکہ صفات کے لحاظ سے مختلف قرر رب امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے اجازت اللہ حافظ